اسلامی سربراہ کانفرنس میں لاہور میں منقل ہونے والی دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس اسلام کی نشت سانیہ کے جانب ایک اہم قدم ثابت ہوئی کانفرنس میں سینتیس برادر اسلامی ممالک کے رہنما شریک ہوئے ان میں سعودی عرب کے شاہ فیصل لیبیا کے صدر جناب موامر قدافی متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ زائد بن سلطان انہیان الجزائر کے صدر جناب حواری بومدین شام کے صدر حافظ الاسد تنظیم آزادی فلسطین کے سربراہ جناب جاسر عرفات سمیت اسلامی دنیا کے تمام اہم رہنما شامل تھے اس سے پہلے اور اس کانفرنس کے بعد ملک میں اتنے رہنما کبھی ایک جا نہیں ہوئے یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ثابت ہوا اس کانفرنس میں جناب بھٹو کو او آئی سی یعنی اوگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس کا شیئر میں منتخب کیا گیا اور پھر وہ اپنی آخری سانسوں تک اس عہدے پر فائز رہے اس کانفرنس کے ذریعے پاکستان اور بانگلہ دیش میں دوستی کے نئے رشتے استوار ہوئے اس کانفرنس میں پی ایلو یعنی تنظیم آزادی فلسطین کو پہلی مرتبہ بین الاقوامی سطح پر فلسطین کی واحد نمائندہ تنظیم تسلیم کیا گیا کانفرنس کی اختتامی تقریب میں جناب بھٹو نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا کہ عالم اسلام کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے جو میرے دیش ایک باتا ہے جو روز ہے جو ہم ستا ہے درست core لئے کچھ ایک لوگ باتا ہے اور درست چندouting نے جو ہم ستا ہے درست پر چند کچھ ایک درست کی کچھ ایک درست کی ہم ستا ہے بنید پہ ہم ستا ہے سوچوں کے بارے کی طرقنی جداہ کوشل کیا ہماری ایک سوال کیا командی مباشر نے اگرانی علیہ دیکھنے کے لئے چیز خرق ڈرین سوالا ہے جو نے دیکھنی دیکھنے کیا تھم پر صحیحا سوالا ہے شب اینجا ہے کیا اس سے نیمشہ م criedھنے کے لئے جانتے سے مذہم آتا ہے ہم نے ابریکی زندگی رہا ہے مگو چھتے ہیں ہم نے کس زندگی رہا زندگی رہا ہے before we can attain our sublime and just objectives. We have no doubt in our minds that inescapably, irresistably, inevitably these objectives will be achieved. No matter who is pitted against the forces of Islam, this is not a new challenge that Islam faces. سے اپنا آخری داخل گیم کریں اسلام نے ایک جاتی ہوئی اس سے ایکی کسانگی سے ایک ہلا고요 ہمارے بان کسانگی کسانگی دیوار جانگی ہمارے بیدیوار بانگی ہوا اپنی ایک بحیرتی مجھے اللہ دا اس لی دنی اور اس بیدیت ہمیں ایک بشترین کو محسن ساکتے ہیں ہمیں اپنے کیوں اور ہماری کے لئے